السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تولے جی ادھر میں نے مگوالی تھی کچھ سبزیاں اور سبزیاں میں نے کس لیے مگوائی تھی کہ سارا کچھ میں آپ کو اگے چل کے بتاؤں گی اور آج کا ویلوگ میرا بڑا زبردست اور مزیدار سے ہونے والا ہے تو آپ نے ویلوگ کو بلکل سکپ نہیں کرنا آپ نے لاستر ویلوگ کو دیکھنا ہے اور دیکھیں مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ مراج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اور یہ سبزیوں سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں ان سبزیوں کو کیا کرنے والی ہوں اور اس سے کیا بنانے والی ہوں چلیں آپ کو اگر پتا نہیں چلے گا تو میں آگے چل کر آپ کو بتا دوں گی آج کا میرا ویلوگ دعوت ویلوگ ہے اور اس میں میں آپ کے ساتھ بڑی اچھی اچھی اور مزیدہ ریسیپس کو شیئر کروں گی اور ریسیپس شیئر کرنے کے لئے ادھر میں آ چکی ہوں کچن میں اور سب سے پہلے مجھے بنانی ہے پھر نہیں کیونکہ جب بھی کوئی گھر میں دعوت ہو یا مہمان ہو تو سب سے پہلے مٹھا ہی بناتے ہیں تاکہ وہ تھنڈا بھی ہو جائے اس کی لکھ بھی اچھی ہے اور ادھر میں نے دودھ رکھ دیا تھا تقریباً تین کلو اور یہ میں نے تقریباً ایک بڑے کپ کے براپر چاوالی یہ تھی اور ان کو میں نے لے کر بھگو دیا تھا دودھ میں یہ بلینٹ کی ہوئے چاوال اور جب میں نے دودھ کو بوائل ہونے کے لئے رکھا تھا تو اس میں میں نے دو عدد چھوٹی لائچیاں ڈال دی تھی اور اب یہ دیکھیں جی ادھر اب کیا کرنا ہے کہ چاوال ڈالنے کے بعد چمچ کو ہمیں بلکل نہیں ہلانا ساتھ ساتھ اس کو چمچ چلاتے رہنا چلاتے رہنا چلاتے رہنا چلاتے رہنا تب تک چلاتے رہنا جب تک نہ یہ بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتی اور فرنی کا طریقہ میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں اپنے کونڈو والی نیاز کی ویلوک میں اور اب جیسے ہی فرنی تھوڑی سی ٹھیک ہوگی میں اس میں ڈال دوں گی چینی اور چینی کی میئرمنٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں چولے چینج کر رہی ہوں اس وجہ سے چینج کر رہی ہوں کہ جب ہماری گیس آ جاتی ہے تو میں فٹا فٹ پکڑتی ہوں دیچکی کو تو رکھ دیتی ہوں گیس والے چولے پہ کیونکہ آج کل سلنڈر تو بہت زیادہ مہنگا ہو رہا ہے آپ سب کو پتا ہوگا اور اب میں نے اس میں کٹے ہوئے ڈال دیئے ہیں بددام اور اب پھر کیا کرنا ہے پھر بھی اس کو بھی ہمیں ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر ہمیں کچھ اچھا کھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں میند تو کرنے ہی پڑے گی اور ادھر جی دیکھیں فرنی ہماری کمال کی بن چکی ہے اور اب ٹیسٹ کا تو آپ کو میں بتا ہی سکتی ہوں کہ میں رکھ دوں تاکہ میرے میٹھے والا کام تو ہوا ہو ختم اور باقی پھر ہم دیکھیں گے کام اور ادھر میں کروں گے اس کو پستے سے اور بادام سے گارنش ہو اور آپ یہ کن کریں پستے سے ہی میں گارنش کرتی ہوں آپ کو دکھا سکتی ہوں کیونکہ نیکس جو اس کا شورٹ تھا وہ مجھ سے موبائل میں پتا نہیں کیسے ڈیلیٹ ہو گیا مجھے خود اتنی حیرت ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ میں نے ان کو اتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا مگر میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ نہیں اس کو شیئر کر سکی اور ویسے آپ ڈیکوریشن کے حساب سے جو آپ کرنا چاہے دھنگو پک کر سکتے ہیں اور آپ یہ ادھر دیکھیں یہ مانو کو بھی ڈالنا تھا مجھے چکن اور دودھ میں میں نے ڈال دیا تھا اور وہ اتنا بچارہ لاتلا ہوگے وہ کھان پی نہیں کھانی رہا پی نہیں رہا تھا تو میں نے کہا چلے نا میں چکن بائل بھی کر کے میں نے مارننگ میں ہی رکھ دیتی ہوں اس کے لئے تو اب پڑا تھا چکن تو میں نے کہا اس کو میں ڈال دیکھتی ہوں تاکہ یہ کھا لیں کیونکہ جب تک میں چیزیں بناتی رہوں گی یہ میرے پیچھے پیچھے ہی رہے گا تو میں نے اس کو ڈال دیا میں نے کہا چلے یہ حرام سے بیٹھ جائے ہوں اور ادھر پھر میں ادھر بیٹھ کی ہوں لانج میں ویجیٹیبل کو کٹ کرنے اور ویجیٹیبل مجھے کس لئے کٹ کرنی ہے مجھے بنانے ہیں فرائیڈ رائس اور وائلڈ سوس پاستہ بھی تو میں لانج میں بیٹھ کے میں نے کہا اس کی بڑی چین مینس ہی کٹنگ ہوتی ہے تو چلے میں ادھر بیٹھ جاتی ہوں تاکہ آرام سے بیٹھ کے میں ساری چیزوں کو کر سکوں کٹ ویسے اگر سانو پتا ہوئے کہ ایک دن پہلے سانو ایسا گلدہ پتا ہوئے کہ ساڑھے کر پرونے یا نانا سانو پہلے دن ہی کار لانے چاہیے دینے بٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میرے بھانجے اور میری باجی کی فیملی آ رہی ہے تو بس جلدی جلد مجھے پتا چلا تو پھر اس کے لئے تو کیا کرنا تھا جلدی جلدی ہی سارے کام کرنے تھے اور رمضان میں بھی جب فرائیڈ رائس بنانے ہوئے یا کی پاسٹہ وغیرہ بنانا ہو تو اس کے لئے بھی آپ ایسے ہی سبزیوں کو کٹ کر کے زیپ لوگ بائیک میں ڈال کر ان کو فریز کر رہے جب ضرور ہے تو تھوڑی سی نکالے اور ڈال لے تو آج کے دعوت ویلوگ میں میں نے بڑی مہنس سے بنایا ہے اور جتنی مہنس سے میں نے آپ کے لئے ریسپیز بنائی ہیں اور پورا ویلوگ بنائی ہے تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے تو جو ابھی تک میرے چینل پر نہیں ہیں وہ میں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ میں دیگے بیل آئیکن کو پرس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے مری ہر نیا آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے گی تو ظاہر آپ کو اچھے اچھے ویلوگ دیکھنے کو ملیں گے دعوت ویلوگ ملیں گے اچھی اچھی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی کچن سے ریلیٹیج اچھی 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 ٹپس ملیں گی اور اب جدھر کٹ کر لوں گی میں کیبیج کو بھی اور میں آپ سے پہلے بھی یہ شیر کر چکی ہوں کہ کیبیج کٹنگ بورٹ پہ کٹ کرنے کا کیا کمال کا ہی ایکسپیرینس ہے اور کٹ بھی بڑی اچھے طریقے سے جاتی ہے اور پوری کیبیج ہم تقریباً پانچ منٹ میں آرام سے کٹ کر سکتے ہیں حالکہ اس کو ہاتھ میں ہے جب ہم کٹ کریں گے تو اتنی جلدی اور اتنی باری کٹ نہیں ہوگی اور ادھر کیبیج میں میں کٹ کر لوں گی فرائی ٹرائز کے لیے پاسٹا میں مجھے یہ نہیں ڈال لیں اور ادھر جی دیکھیں میں ویجیٹیبل اللہ کا شکر ہے کہ کٹ کٹ کر کے میں کچن میں جا چکی تھی تو ادھر آ چکے ہیں مہمان اور ان کے لیے میں نے بنا لی تھی چائے اور کیک وغیرہ ہمارے گھر پڑے تھے اور کچھ چیزیں میں نے مارکٹ سے مگوالی تھی اور اب میں نے چائے رکھ دی ہے اپنے بھنجوں کے لیے اور میں نے بولا کہ چلے آپ یہ کھاؤ اور میں پھر کیا کروں گی تو پھر میں نے بچوں کو کہا کہ آپ بیٹھو ان کے پاس اور میں خود چلے گی کچن میں اور اب میں نے بچوں کو بولا ہے کہ چلے آپ کھاؤ اور ساتھ سارے بھائی کزن بیٹھ کے باتیں شاتے کرو اور میں چلی جاتی ہوں کچن میں اور ادھر جی میں آ چکی ہوں کچن میں اور اب مجھے بنانی ہے مزے دار سی چکن اچاری ہانڈی تو اس کے لیے میں نے ڈال دی ہے پیاس اور یہ میں نے لیے تھے تقریباً دو بڑے سائز کے پیاس اور ساتھ میں میں نے ڈال دی ہے آئل اور ان کو میں کروں گی لائٹ براؤن سا اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی کیوبز لسن ادھر کے پیسٹ کے اور ساتھ ہی جو میں نے بنائے ہیں ہری میٹھ کے پیسٹ کے کیوبز وہ بھی میں نے اس کے ساتھے ڈال دی میں نے کہا چلے جب تک ہمارا پیاس تھوڑا سا براؤن ہوگا نا لسن ادھر کا پیسٹ اور میٹھے بھی میلٹ ہو جائیں گی کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہم پیاس کو لائٹ براؤن کریں پھر ہم لسن ادھر کا پیسٹ ڈالیں پھر ہری میٹھے ڈالیں سارا کچھ نالی پا ہوتے اینو فٹا فٹ کرانگے اسی فرائے اور جیسے یہ ہلکا سا ہوا میں نے اس میں ڈال دیا چکن اور چکن کو ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اب ہم اس کو بھونتے جائیں گے اور جب یہ تھوڑا سا بھون جائے گا پھر ہم اس میں سپائسٹ کو کر دیں گے ایڈ کوئی لمحہ چھوڑا اسی اینو کچھ نہیں کرنا اور آپ یقین کریں کہ ہنڈی میں اتنی مزے کی چاری ہنڈی بن کر ریڈی ہوئی تھی نا کہ کیا کمال کی ہوئی تھی یہ اور ادھر ساتھ ہاتھ میں بھون رہی ہوں چکن کو اور ادھر مجھے پاستہ گلی کرنی تھی میکرونی کو بوائل اور ایک پیکٹ میں میں نے دیکھا تو تھوڑی سی اب میں نے کہا چلے دوسرے پیکٹ کو کھول لیتی ہوں اور اب میں ڈال دوں گی اس میں میکرونی ہس میں ضرورت جیتنی مجھے چاہیے اور ساتھ میں نمک ڈال دوں گی اور آئل ڈال دوں گی میکرونی بوائل کرنے کا تو طریقہ آپ سب کو آتا ہے کیونکہ سب کے گھروں میں ہی میکرونی بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور اب میں اس میں کر دوں گی سپائسز کو ایڈ اور یہ خوشک دھنیاں ثابت ہے میرے پاس اس کو اچھے طریقے سے مسل کر مجھے ہاتھوں سے ڈالنا ہے اور کمال کا اس کی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے پھر جب ہم ہاتھوں سے مسل کر ڈالتے ہیں اور اب اس میں کر دوں گی سپائسز کو ایڈ ہری میچے میں پہلے ڈال چکی ہوں اور اب میں ہلدی پورٹر ڈالوں گی سرکوٹی لال میچ ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور میں ساتھ میں ڈال دوں گی تھوڑی سی دہی اور دہی ڈالنے کے ساتھ ہی میں نے ادھر نیشنل والوں کا میرے پاس اچار گوشت کا ایک پیکٹ ہے وہ میں سارے اس میں ڈال دوں گی اچار گوشت اس کا مسالہ بنانے کے آنا طریقہ میں پہلے پہ اپنے ویلوگ میں بتا چکی ہوں اور اب میں اس کو کر دوں گی اچھے طریقے سے میکس اور میں نے پہلے سرکوٹی لال نہیں ڈالا تھا اور پھر جب میں نے اس کو اچھے طریقے سے میکس کیا تو مجھے یہ تھوڑا سا وائٹ وائٹ لگ رہا تھا پھر اس کے کلر کو چینج کرنے کے لیے میں نے اس میں آدھا چمچے سرک میرس کا پوٹر بھی ڈال دیا تھا تو اس سے کیا کمال کا ہمارا اچاری ہنڈی کا کلر بھی آ گیا تھا اور ایک بات میں آپ کو بتانا ہی بھول گی کہ دہیں ڈالتے سارے ساتھ ہی میں اس میں ٹمارٹر پیوری بھی ڈال دیا تھا ٹمارٹر کو میں نے بوائل کر کر رکھا ہوا تھا مگر اس کی پروپر پیوری میں نے ابھی نہیں بنائی تھی تو میں نے کہا چلے نا جو ٹمارٹر میں نے بوائل کر کے رکھے ہیں وہ ہی میں ڈال دیتی ہوں تو وہ میں نے دو چمچنا بھر کر بڑے والے ڈال دیئے تھے ٹمارٹر کے اور ساتھ ہی میں نے دہیں بھی ڈال دیئے اور یہ بڑی ہی کھٹی وہ میٹھی کہہ رہی ہوں کھٹی ہماری اچاری گوشت بنی تھی اور ظاہر ہے جب ہم اچار کا نام لیتے ہیں تو وہ چٹ پٹا اور کھٹا ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے نا اچاری ہنڈی بھی ہماری کھٹی کھٹی ہی بنانی بھی تھی اور بنی بھی تھی اور اب بھی جی ادھر دیکھیں اچھے طریقے سے چکن مارا بن چکا ہے اور اب اس میں مہرے میٹھے ڈال دوں گے اور تھوڑی سی میں خوشک میتھی ڈال دوں گے اور یہ میری ہوم میڈ ہے جو میں رمضان کے لیے خوشک کر رہی ہوں انشاءاللہ یہ میں آپ کو پورے سال کے لیے سٹور کرنے کا طریقہ جلد ہی بتاؤں گی اور اب خوشک میتھی سے بھی کیا کمال کا ہمارا ٹیسٹ آیا تھا اچاری ہنڈی میں اور اس کو میں کرلوں گے اچھے طریقے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد بس اب مجھے کرنا ہے فلیم کو آف کیونکہ جب ہم مٹی کی ہنڈی میں بناتے ہیں تو جتنا ہمیں سالن کو یعنی کہ ریڈی کرنا ہوتا ہے اس سے ہمیں پانچ منٹ پہلے ہی چولے کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس کو تھنڈے ہوتے بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو جو ککنگ اس کا وہ ٹائم ہوتا ہے وہ سٹارٹ رہتا ہے اور اس کی گریوی چیک کرے کیا کمال کی ہماری بنی ہے یقیناً آپ کے موہ میں دیکھ کر پانی آ گیا ہوگا اور اب میں نے اس کے نیچے سے فلیم کو کر دیا ہے آف اور یہ دیکھیں ابھی تک ہی اس کا ککنگ جو ٹائم ہے وہ ابھی بھی سٹارٹ ہے اور اب میں اس کو اتار کر چولے سے رکھ دوں گی اور اب میں کروں گی اپنا نیکسٹ کا اور ادھا جی ابھی میں چاول نہیں بناوں گی پہلے میں وائٹ سوز پاسٹا بنا لوں گی کیونکہ چاول میں نے کہا چلے نا ٹائم کے ٹائم ہی بناوں گی جب سارا کھانا بن جگا تاکہ پھر وہ تھنڈے نہ ہو اور تھنڈے چاول ظاہر ہے کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے وہ بریانی ہو یا فرائیڈ رائس ہو تو اب یہ میں نے آدھا کیوبز لیا تھا لسندر کے پیسٹ کا اور دو چمچ میں نے آئل کے لے لیا تھا ان کو میں اچھے طریقے سے بھوننوں گی اور ساتھ ہی میرے پاس کیوبز میں کٹ کی ہوا تھوڑا سا چکن تھا اور اب میں اس کو بھونوں گی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اور پاسٹا پاسٹا یعنی کہ مکرونی میں نے پہلے سے بوائل کر گئے رکھ لیا اور چکن کو بھوننے کے بعد اس میں میں گاجروں کو ایڈ کروں گی ساتھ ہی تھوڑی سی شملا میرچ کو ایڈ کروں گی اور اس کو بھی میں بھونوں گی اچھے طریقے سے چکن کے ساتھ اور اس میں ابھی ہلکا سا میں نمک ایڈ کروں گی کوئی کالی مرچ وغیرہ کچھ ہمیں ایڈ نہیں کرنا اور اس کو ہمیں تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ہی بھوننا ہے پھر اس کو ہم اتار لیں گے زیادہ نہیں بھوننا کیونکہ سبزیوں کی جو شکل ہے نا وہ برقرار رہی یعنی کہ مدیاں مدیاں نا جان اور اب ادھر جی مجھے بنانا ہے وائٹ سوس اور اس کے لیے میں نے بٹر ڈال دیا ہے دیچکی میں اور جیسے ہی اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گے تھوڑا سا آئل اور جیسے ہی یہ دونوں چیزیں میلٹ ہوں گے نا آئل تو پہلے بھی میلٹ ہی ہے جیسے ہی بٹر ہمارا میلٹ ہوگا پھر میں اس میں ڈال دوں گی میتا اور میٹا میں نے نا تقریباً دو چمچ ڈالیا اور اس کو بھون لیں گے ہم اچھے طریقے سے جب تک نا اس کی ہلکی سی خوشبو نہیں آ جاتی اور زیادہ بھی اس کو ڈاک برون ہم نے نہیں کرنا بس دو سے تین منٹ کے لیے ہی بھونیں گے اور پھر ہم ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے دودھ اور دودھ کو ڈالتے ساتھ ہی ہمیں تیزی تیزی سے چمچ چلانا ہے چمچ کو بلکل نہیں چھوڑنا کیونکہ اس میں لمس نہ بنیں اور جیسے ہم دودھ کو ڈالیں گے بس ہمیں جلدی جلدی سے چمچ کو چلاتے رہنا ہے جب تک نہ یہ بلکل لگوڈ فارم میں نہیں آ جاتا اور پھر ہم اس میں کالی میچ کپ اورڈر شامل کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں نمک کو بھی شامل کر دوں گی اور یہ شامل کرنے کے بعد بھی بس جلدی جلدی ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے اور جب ہم نے مرچے وغیرہ ڈالیں فلیم کو بلکل لو پر کر دیں تاکہ جو ہمارا وائلڈ سوس ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے کیونکہ یہ میدے سے ہم بنا رہے ہیں تو بہت جلدی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کو ہمیں تھوڑا سا نا کریمی کریمی یعنی کہ تھوڑا سا پتلا پتلا ہی رکھنا ہے اور جب جب سوس ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اور اب اس میں میں بوائل کی ہوئی مکرونی کو ڈال دوں گی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے سے بوائل کر کر رکھی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جم گئی تھی تو اس کی کوئی ٹینچیں نہ لیں کیونکہ جیسے یہ سوس میں جائے گی یہ کھول جائے گی کیونکہ سوس گرم ہے تو وہ کھول جائے گی اور اب جو میں نے چکن اور ویجیٹیبل کو ریڈی کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ڈالنے کے بعد اس کو کریں گے ہم اچھے طریقے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالنے گے چیز کو اور بچوں کے لیے ہم جتنی مرضی اچھی چیزیں بنا لیں مگر بچوں کو ایسی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں وائلڈ سوس پاستا ہو گیا برگر وغیرہ ہو گئے اور یہ صرف ہمارے گھر میں نہیں سب کے گھروں میں یہی حلا چل رہے ہیں وائلڈ سوس پاستا کو تھوڑا سا اور کریمی ٹیکسر دینے کے لیے میں اس میں ڈال دوں گی چیز کو اور چیز تو آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے پیزا میں ہو یا ہو برگر میں جس میں بھی ہو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو میرے بھانجے بھی آئے ہوئے تھے بلکہ بھانجے ہی آئے تھے تو میں کہہ رہی تھی کہ ان کے لیے کچھ ایسا بنایا جائے تاکہ بچے خوش ہو جائیں اور کچھ میں نے پہلے سے پلیٹ میں چیز کو شیڈ کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے ڈال دی تھی اس میں اور چیز ڈالنے کے فوری بات ہی نہ میں نے چولے کو بند کر دیا تھا اور آپ اس کا ٹیکسر چیک کریں میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں کیا کمال کا یہ چیزی پاستہ بنا ہے اور آپ یقین کریں کہ مہمانوں کو یہ بہت زیادہ پساند آیا تھا پاستہ کیونکہ یہ سپیشل بنایا ہی میں نے اپنے بھانجوں کے لیے تھا اور اب میں اس در فلیم کو پہلے سے کر دی اور اس در چھوڑ دوں گے اور آپ بھی آ چکے ہیں ہم چاولوں کی طرف اور فرائیڈ رائز مجھے بنانے تو اس کے لیے میں نے پین کھریوں کڑائی میں ڈال دیا اور ساتھ میں نے ڈال دیا لسندرک کا پیسٹ اتنی ریسپیز آپ سے شیئر کی ہیں تو ہر بات پہ ہی اب الڈ پلٹ ہو رہا ہے اور یہ کیوبز میں کٹ کے ہوئے چکن میں نے پہلے سے رکھا ہوا تھا اور اب اس کو بھی میں بھونوں کی اچھے طریقے سے لسندرک کے پیسٹ کے ساتھ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کتنی ریسپیز آپ سے شیئر کی ہیں اور لسندرک کے پیسٹ کو جب ہم نے فریز کر کے رکھا ہوگا تو ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور رمضان کے لیے آپ بھی ابھی سے بنا کر رکھ لیں اور ادھا چکن تقریبا ہمارا بھون چکا ہے لسندرک کے پیسٹ کے ساتھ اور اب بھی در میں ڈال دوں گی اس میں ویجیٹیبلز اور میں نے شملہ ڈال دی ہیں اور ساتھے ڈال دی ہیں میں نے تھوڑی سی گاجر اور گاجر ڈالنے کے بعد اب میں اس میں مٹر شامل کروں گی اور ساتھ ہی میں کر دوں گی کیبیج کو بھی شامل اور فریڈ رائز میں مجھے ون پوٹی بنانے ہیں مجھے یہ نہیں کہ چاولوں کو لائدہ پوائل کرنا ہے بس مجھے جلدی جلدی کام سمیٹنا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ بچے آئے ہوئے اور یہ نہ ہو کہ ان کے بھوک لگ جائے اور کھانا بھی تک ہمارا تیار نہ ہو کیونکہ مجھے ان کو ایک چھوٹی سی دعوت دینی تھی تو اس وجہ سے ہی میں نے اپنے بھانجوں کو بھولایا ہوا تھا اور ادھا ویجیٹیبلز کے ساتھ میں کر دوں گی کالی مرچ کا پورڈر شامل اور ساتھ ہی نمک کروں گی اور اس میں میں تھوڑی سی کٹی لال مرچ کو بھی شامل کروں گی اس کو تھوڑا سا نا سپائسی ٹیسٹ دینے کے لیے اور ادھا جی ایک اور مزیدار بات کہ میں فرائیڈ رائس بنا رہی تھی تو میں نے انڈے بنائے ہی نہیں تھے مجھے یاد ہی نہیں رہا اور جیسے ہی میں سبزیوں کو بھون رہی تھی تو ایک دم سے مجھے یاد ہے کہ میں نے انڈوں کو تو بنائے ہی نہیں ہے تو پھر میں نے ادھر ہی اتار دیا کڑائی کو اور ادھر میں بنانے لگ گئی تھی انڈے تاکہ میں بنا کر رکھ لوں اور ان کو ابھی ہمیں ایڈ نہیں کرنا کا بیٹھ کرنے میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں اور ادھر جی میں نے سبزیوں کو بھون لیا تھا اور میں نے ساتھ ہی ڈال دیا تھا اس میں پانی اور چاولوں کو میں نے پہلے سے بھگو کر رکھا ہوا تھا اور ایز ویل ادھر پھر ہماری گیس چاک چکی ہے اور اب میں ڈال دوں گی چاول اس میں اور چاول ڈالنے کے بعد پھر ہم ادھر چاولوں میں شامل کروں گی میں چائنیز سالٹ اور پھر دوسرا سالٹ میں میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ ویجیٹابل کو بھونتے ہوئے میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا تھا اور اب میں ادھر دونوں چائنیز سالٹ بھی ڈالوں گی اور دوسرا نمک بھی ٹیسٹ کے مطابق ڈال دوں گی جتنا ہم چاولوں میں ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد پھر میں ڈھکن دے کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور ادھر دیکھیں جی کافی حد تک پانی خوشک ہو چکا ہے چاولوں کو اور اب وہ مجھے اس میں سویا سوس ٹرالنا ہے اور ساتھ ہی وینیگر کو شامل کرنا ہے اور ان کو شامل کرنے کے بعد بس میں اس کو ہلکا سا ہلاؤں گی اور ہلانے کے بعد پھر ہم اس کو لگا دیں گے دم پہ اور یہ دیکھیں جی بس میں مجھے اس کو لگا دیں گے دم پہ پانسے ساتھ منٹ کے لیے اور جیسے ہی دم لگ جائے گا پھر میں آپ سے اس کی فائنل لک کو کروں گی شیئر اور دم لگانے سے پہلے پھر مجھے یاد آگیا کہ میں نے اس پر انڈے ڈالنے تھے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی انڈے اور انڈے ڈالنے کے بعد پھر اس کو دم پہ دے دیں گے اور پھر ملیں گے ہم پانسے ساتھ منٹ کے بعد تو ادھر جی یہ چیک کریں فائنل لک ہمارے مزیدار سے ون پورٹ فرائیڈ رائز کی آگے پیچھے کروں گے اور کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے پھر ہم کھانا ساف کریں گے کیونکہ کافی دیر ہو چکی تھی اور بچوں کو لگ چکی تھی بھوک اور اب بس مجھے جلی جلی اب ٹیبل کو ڈیکوریٹ کر لینا ہے اور اب جی میں نے یہ لی ہے شیشے کی ڈیش اور اب مجھے اس میں ڈالنا ہے پاستہ اور پاستہ اس میں ڈالوں گی اور باقی میں کوئی چیز کسی اور چیز میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ آج بس میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ایسے ہی دونوں کڑائیاں پکڑوں گی اور ٹیبل پہ سجا دوں گی کیونکہ کبھی کبھی تھوڑی سی نا ہمیں اپنے ٹیبل کی یا اپنے ڈیکوریشن کی لک کو چینج کرنا چاہیے تو بس میں نے ایسے ہی کیا پاستہ میں اس میں ڈال دوں گی اور دونوں کڑائیاں چاولوں والی کڑائی اور جو میں نے اچاری ہنڈی کڑائی بنائی ہے نا وہ میں ویسے ہی پکڑوں گی اور رکھ لوں گی ٹیبل پہ اور کیسے میں نے ٹیبل کو سجا تھا میں آگے چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ چیزوں کو بنا لینا اتنا کام نہیں رکھتا جتنا پریزنٹیشن ہوتی ہے اور ادھر جی دیکھیں میں نے لگا لیا ہے ٹیبل پہ کھانا اور کھانا لگاتے ہوئے آپ کو نہیں دکھا سکی کیونکہ بچے کھیل میں لگے تھے اور میرے ساتھ کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا تو بس میں نے خود ہی سارا کچھ رکھ لیا اور یہ میں شیشے کے ٹیبل کے اوپر میں نے ان چیزوں کے نیچے میٹ رکھی ہیں اور پھر میں نے یہ کڑائیاں رکھی ہیں اور ابھی دیکھیں میں نے سالن کو گرم کیا تھا تو وہ اس کے بابل سب ہی بھی بن رہے ہیں اور آپ اگر ٹیبل پہ یہ کڑائیاں رکھ رہے ہیں اپنے تھوڑے سے سٹائل کو جین کرنے کے لیے تو یا سے ان کے نیچے میٹ ضرور رکھیں اور اب بلالوں گی سب کو تاکہ سب آ کر کھا لیں جلدی جلدی کھانا اور ابھی ویسے میرا چھوٹا بیٹا گیا ہوا تھا کولڈنگ لینے بھی اور نان لینے بھی کیونکہ میں کولڈنگ مگوانا بھول گئی تھی تو بس میں نے اس کو بیجے تھا میں نے کہا آپ جلدی جلدی لے آؤ تاکہ کھانا سٹارٹ کریں اور ادھر دیکھیں ابھی باقی نہیں بیٹھے بہت میرے بھانجے نے کر دی ہے پاسٹا کھانا سٹارٹ اور ادھر جی اب سب نے کھانا کر دی ہے سٹارٹ اور بچے مجھے پاسٹا کی ہی ڈیمائنڈ کرے تھے کہ میں پاسٹا یعنی کہ وائٹ سوز پاسٹا ڈال کر دیں یعنی مکرونی ڈال کر دیں اور اب میں بچے کو ڈال کر دی رہی تھی مکرونی اور باقی سب نے اپنا کھانا کر دیا تھا سٹارٹ اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے آج کی دعوت وی لوگ جو ہے آپ کو ضرور پساندہ ہوگی میرے آج کی ریسپیز بھی آپ کو ضرور پساندہ ہی ہوں گی اور آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ساری ریسپیز آپ کو کیسی لگیں انشاءاللہ آپ جب بنائیں گے گھر والا کو بنا کر دیں گے تو انہیں بھی بہت زیادہ اچھی لگے گی اور ابھی یہاں پہ دعوت وی لوگ کو میں ہتم نہیں کروں گی کیونکہ اس کے بعد میں نے ان کو بنا کر دے دی تھی چائے اور سب نے آرام سے بیٹھ کر پی تھی چائے اور پھر کی تھی باتیں شاتیں اور اچار گوشت ہو اور ساتھ گرما گرم تلوں والے نان ہو جائیں تو کیا کمال کا ہی ٹیسٹ لگتا ہے آپ ضرور یہ اچار گوشت کے ساتھ نان کو ٹرائے کریں اور کر کے مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ واقعی دونوں کا کمبینیشن اچھا لگا آپ کو اور ادھر اب سب کھانا کھانے کے بعد جب ہو جائیں گے فارق تو پھر ہم بنا لیں گے چائے اور بیٹھ کر پھر آرام سے چائے پینگ اور ساتھ ماریں گے کپے شپے اور چاہے بچوں نے تو پینی نہیں تھی بس دو افراد نے پینی تھی تو میں نے دو کپ ہی بنا لی اور یہیں پہ کروں گی آج کے میں اپنے ویلوگ کینڈ تو مجھے پوری حمیدہ کہ میرا آج کا ویلوگ آج کی ریسپی آپ کو ضرور پرسانت آئی ہوں گی نیکس ویلوگ کے لیے دیکھتے رہیں اسیس فوڈ کیچن اللہ حافظ